آج ہم جانیں گے کہ اسلام میں سب سے پہلے زلزلہ کہاں آیا اور کب آیا تو اسلام میں سب سے پہلے زلزلہ ملک شام میں آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور یہ زلزلہ اتنا سخت تھا کہ پلنگ اور چار پائیاں آپس میں ٹکرانے لگی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ زلزلہ اس لیے آیا ہے کہ تم دین میں نئی نئی باتیں پیدا کرنے لگے ہو اگر تم نے ان باتوں کو نہیں چھوڑا تو میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علی جب زلزلہ آتا تھا تو صدقہ کی ترغیب دیتے تھے تو ہمیں بھی کثرت سے صدقہ کرنا چاہیے جب بھی کہیں زلزلہ آئے جیسے تورکی میں زلزلہ آیا ہوا ہے تو ایک تو صدقے کی کثرت کریں دوسرے استغفال کی کثرت کریں تیسرے عمر بالمعروف اور نہیں عنی المنکر کثرت سے کریں اور چوتھے ایک مسنون دعا ہے زلزلے کے موقع کی اس کو کثرت سے پڑھا کریں سکرین پر آپ کو یہ دعا دکھائی جا رہی ہے سکرین پر دیکھ کے میرے ساتھ پڑھ لیجئے تاکہ پڑھنا ہم سب کے لیے آسان ہو جائے سکرین پر دیکھئے زلزلے سے حفاظت کی مسنون دعا ترجمہ ہے اے اللہ میں آپ کی عظمت کی پناہ مانتا ہوں اس بات سے کہ میں نیچے سے حلا کیا جاؤں یعنی زلزلے سے سنن نسائی کی یہ روایت ہے تو کثرت سے ان کاموں کو ہمیں کرنا چاہیے اللہ اعتبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ترکی والوں کی اور جہاں جہاں مالی جانی نقصان ہوا ہے ان تمام کے لیے عافیت کا معاملہ فرمائے اور اللہ ان کو اس کا نعم البدل عطا فرمائے موسیقا